ہمارے بھائی شہر افضل مرود رہاں ان کے اوپر دعویٰ بولا گیا میں اس کے شدید مضمت کرتی ہوں کہ ہم ان پولیس والوں کے اوپر پرچہ کروائیں گے جو ہمارے نتے شہریوں ہاتھ ڈالتے ہیں میں چیف جسٹس ہائی کورٹ سے کہتی ہوں کہ وہ فوری طور پر اس کا نوٹس لیں ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کسی بھی وکیل کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے شرم کا مقام ہے کہ کون سی ایسی قوتیں ہیں کہ ایک ایسا ازاد شہری ایک ازاد فرق جو سائیٹی کا ہے جب وہ ہائی کورٹ کی پریمیسز میں آتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس چیز کو خطر ہے کون سا انہوں نے مزاق بنایا ہے تھری ایم پیو اور ان ججز کو نہیں پتا کہ یہ ایم پیو کب جاری کیا جاتے ہیں اور پنشمنٹ بفور ججمنٹ کو ہم اب کنٹیس کریں گے ہمارے بھائی شہر افضل ملو جو ایڈوکیٹ بھی ہیں وہ ایدھر تشریف لائے اور ان کا یہ بلکل آئینی اور قانونی حق تھا کہ وہ اپنی آواز اٹھاتے اپنی بات کرتے فریڈوم آو ایکسپریشن ان کو حاصل ہے اور انہوں نے اپنی جو اپنا آئینی حق استعمال کیا انہوں نے آکے در بات کی اس کے بعد جب وہ گئے ہیں جس طرح ان کے اوپر دعویٰ بولا گیا میں اس کے شدید مزمت کرتی ہوں اور سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی پرمیسز کے اندر سے ان کو گرفتار کیا گیا جو کہ میرے لیے نہیں بار کے لیے نہیں آپ کے لیے نہیں جنیشری کے لیے شرمنگی کی بات ہے کیونکہ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس چیز کے اوپر بھی افسوس کا اظہار کرتی ہوں کہ مجھے پتہ چلے ہیں اس کے اوپر پوری طرح ہم انویسٹیگیٹ بھی کروائیں گے کہ ہائی کورٹ کے جو سیکیورٹی ہے اس نے فسیلیٹیٹ کیا ہم کو تو یہ میں چیف جسٹس ہائی کورٹ سے کہتی ہوں کہ وہ فوری طور پر اس کا نوٹس لیں کیونکہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی بھی وکیل کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے اور یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ بنیادی طور پر یہ جوڈیشری کے لیے اب شرم کا مقام ہے کہ کون سی ایسی قوتیں ہیں کہ ایک ایسا ازاد شہری ایک ازاد فرق جو سائیٹی کا ہے جس کے اوپر کوئی پرچا نہیں ہے جس کے خلاف کوئی ایسے جو کسی کو مطلوب نہیں ہے جب وہ ہائی کورٹ کی پرمیسز میں آتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یہ اس شہری کے ساتھ ساتھ یہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جوڈیشری جو ہے وہ ایگزیسٹ نہیں کرتی اور کوئی ایسی قوتیں ہیں کہ جو جوڈیشری کو سامنے رکھ کر اور وہ شہریوں کی ازادیوں کو سلب کر رہی ہیں اس کے بعد دوسری بات یہ کہ ہم ہائی کورٹ بار اسوسییشن ابھی باقی کیابنٹ کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا ہم اس کے اوپر ٹھوس لائے عمل دیں گے اور یہ بالکل ہماری برداشت میں نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اس طرح اور خاص طور پر ایسا تو کسی مجرموں کے ساتھ ہائی کورٹ کی پرمیسز کے اندر سلوک نہیں کیا جا سکتا کسی کو گرفتار نہیں کیا جاتا کہ پرمیسز کے اندر تو وہ تو اس کے اوپر تو کوئی پرچہ بھی نہیں تھا تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہ مہمان تھے یا پروونس کی بات نہیں ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ پروونسز کی بات مت کریں یہ پورے پاکستان کے جو شہری ہیں جو آزاد شہری ہیں وہ ایک ہی طرح کے مسائل کا شکار ہیں اور ایک طرف جبر کی قوتیں ہیں وہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ شہریوں کے اوپر ظلم اور جبر کر رہی ہے ایک طرف مظلوم طبقات ہیں یہ طبقاتی جنگ ہے طبقاتی سٹرگل ہے اور اس سٹرگل کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام کی مدد سے ہم یہ جنگ جیتیں گے اور پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالا دستی بھی ہوگی اور سویلین سوپرمیسی ہوگی یہ آپ اس کو دیکھتی ہیں کہ یہ لا قانونیس سے زیادہ اوپر کی جا چکی اب تو دکوب بھی ہوں گے وکیلوں کے اوپر دیکھیں ان کے اندر یہ بلکل ان کو کوئی احساس نہیں رہا جب ریاست کا احساس مر جاتا ہے تو وہ پھر اسی طرح کرتے ہیں کہ جس طرح کا خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا اگر میری ابھی مجھے شکایت ملی ہے کہ میری دو بہنیں جو ہیں ان کے ساتھ ان کو گارڈ پولیس کے گارڈین ٹکر ماری تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ان پولیس والوں کے اوپر پرچہ کروائیں گے جو ہمارے نرتے شہریوں اور ہماری بہنوں کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں جی بلکل اگر اس طرح کو کہ ابھی تو میرے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جب ان کو گرفتار کیا گیا نہ تو ایم پی او کی کوئی وجوہات تھی کیونکہ وہ ہائی کورٹ بار کی پریمیسیز میں تھے وہ پور امن تھے ان سے کس کو نقس امن کا خطر ہے کس چیز کو خطر ہے کون سا مزاق بنایا ہے 3 ایم پی او اور ان ججز کو نہیں پتا کہ یہ ایم پی او کب جاری کیا جاتے ہیں یہ تاریخوں میں تاریخیں ڈال کے ازادیاں سلب کر رہے ہیں اور پنشمنٹ بفور ججمنٹ کو ہم اب کنٹیسٹ کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تاریخیں ڈال کے جائیں اور لوگوں کو سزاؤں کے بغیر آپ حراست میں رکھیں اور 3 ایم پی او یہ ایک مزاق بنایا ہے یہ امرانہ اور کلونیل قوانین جو ان کو آپ نے مزاق بنایا ہے اس کو اگر اس طرح کی کوئی بات بھی ہوگی ہم اس پر بھی چیلنج کریں گے ہم لوگ نے ہمیشہ پور امن اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہے کے جد و جہد کی ہے وہ جد و جہد ہم آگے لے کر جائیں گے اور میں جڈیشری کو بھی سبق بتا دوں کہ یہ سبق حاصل کریں کہ جب ان کے گریبانوں پر انہی قوتوں کے ہاتھ ہوتے تھے تو پھر ہم لوگ ہی تھے یہ وکلہ ہی تھے پورے پاکستان کے پی کے سے لے کر کشمیر بلوچستان ہر سندھ پنجاب پورا پنجاب اکٹھا ہوتا اور ہم نے ججوں کو تحفظ دیا تھا اب یہ ججوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کو تحفظ دیں دیکھیں اگر کوئی شہری بازیاب نہیں ہوتا اور اس کے اوپر اس طرح کا جبر کیا جاتا ہے اس کے اوپر ریاستی اٹیک ہوتا ہے اور وہ بازیاب نہیں ہوتا تو یہ عدالتوں کی کمزوری ہے یہ وکلہ کی کمزوری نہیں ہے یہ شہریوں کی کمزوری نہیں ہے وہ تو ایک اتنے منظم نظام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں یہ بلکل براہ راست یہ عدالتوں کی کمزوری ہے میں یہ پہلے ہوں کہ آپ اسی طرح کیا گیا ہے جس طرح اسلام آباد ہائی کرس میں کیا گیا تھا وہاں سے جس طرح خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اٹھایا گیا تھا اشتیال دولانے کی کوشش کی گئی تھی یہ بلکل اسی طرح کیا گیا ہے کہ وکلہ پر امن احتجاج کر رہے ہیں وکلہ اپنی آئینی جنگ لڑے اس کو چیز کو توڑنے کے لیے انہوں نے یہ ایک اغواہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دیشتگرد ہم نہیں دیشتگرد وہ ہیں اور انہوں نے اپنی دیشتگردی کا اپنی دیشتگردی کا عظائم چونٹ سے وہ آج سامنے آگے ہیں ان کا اس طریقے سے ایک وکیل کو ہائی کورٹ کی پرائمسز میں اٹھانا اس سے بڑی کیا جرب کر سکتا ہے انہوں نے یہ کیا ہے یہ وکیلوں کے اکسار ہیں اور یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں